پرمانو ارجہ روشن کل یا اندھا بھرشی پرمانو ارجہ روشن کل یا اندھا بھرشی پرمانو ارجہ ایک ایسی پرکریہ ہے جس میں پرمانو ریاکٹر کی مدد سے بجلی کا اتپادن کیا جاتا ہے نیوکلیر ریاکشن کی اس پرکریہ میں ریڈیو ایکٹیب پدارتوں کے نیوکلیس کو اس پرکار اپیوگ میں لائے جاتا ہے جس سے اس کے بھار میں پیدا ہوئی ارجہ سے پچیس لاکھ گناہ زیادہ پربھاوی ارجہ پیدا کی جا سکے اس پرکریہ کو چین ریاکشن کہا جاتا ہے جہاں نیوجت دھنگ سے ایک ہی یورینیم کو بار بار اپیوگ میں لائے جاتا ہے یہ ساری پرکریہ پرمانو ریاکٹر کے اندر گھٹتی ہے جس سے پانی کو بھاپ بنایا جاتا ہے بعد میں اسی بھاپ کی مدد سے ٹربائن کو چلایا جاتا ہے اور اس سے بجلی کا اتپادن ہوتا ہے پرمانو ارجہ کو بھارت میں ودیوت اتپادن ایوم اپورتی کے بھوشش کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے کیونکہ بھارت ایک وکاس شیلد دیش ہے اور اس کی ارجہ ضرورتوں میں نرنتر بڑھو تری ہو رہی ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے آج ویگیانک پرمانو ارجہ کو بجلی اور ارجہ اتپادن کے پارمپرک سروتوں کے وکلپ کے روپ میں دیکھ رہے ہیں آج بھارت نے پرمانو ارجہ کی دشا میں اور اس سے سممندت ویگیان پردیوگی کے شتر میں کافی وکاس کیا ہے کسی بھی دیش کا وکاس و نرمان اس بات پر نربھر کرتا ہے کہ اس دیش میں بجلی کتنی پریابت ماترہ میں ہے بھارت کے ودیت اتپادن کا بڑا بھاگ کوئلہ سے بجلی اتپادن 58,000 میگا وات کل ودیت اتپادن کا لگ بھگ 56.65 پردیشت پانی سے بجلی اتپادن 19.13 پردیشت نیکلیر ارجہ 3.4 پردیشت اگر آنے والے سالوں میں بھارت کو ایک وشو شکتی کے روپ میں اُبھرنا ہے تو اسے اپنی ودیت کے اتپادن میں بھاری وردی کرنی ہوگی اسی دشا میں اسے گیر پارمپرک سروتوں پر بھی اپنی نربھرتہ بڑھانی ہوگی بھارت میں کوئلے کے انمانت بھنڈار 206 ارب ٹن ہیں بھارت میں پرمپراغت ارجہ سروتوں کا وطرن کوئلہ 68 پردیشت بھورا کوئلہ 5.6 پردیشت پیٹرولیوم 20 پردیشت پرکرتک گیسیں 5.6 پردیشت ارجہ کی بڑھتی ہوئی مانگ کو دیکھتے ہوئے یہ پریابت نہیں ہے اور اس کے علاوہ بھارتی کوئلے میں سلفر اور راکھ کی اچھ ماترہ ہونے کے کارن اس سے پریابرن سمسیائیں اتپن ہوتی ہیں جل ودیت کی اتپادن شمتہ سیمت ہے اور یہ انشچت مانسون پر نربھر کرتی ہے ودیت اتپادن کو لے کر بھارت میں پرمپراغت سروتوں کی کمی ہے سماپت ہوتے کوئلے کے بھنڈار اور جل ودیت کی سیمت شمتہ کے چلتے آج دیش کو اپنی بجلی آپورتی کے لیے گائر پرمپراغت سروتوں کی طرف رکھ کرنا پڑے گا بھر م desperد کی طرف رکھ کرن haut ہم س первый رکھ theel زیادہ سواء تル طرف رکھ کرنا پر چیمتہ رکھ کرنا پہنی جل جل کھری رکھ کار мира بیس نومبر انیس سو اٹھا سے بھارت اور سوویت سنگ کی بیچ ایک قرار ہوا اس قرار میں تتکالین بھارتی پردھان منتری راجیب گاندھی نے سوویت سنگ کے ساتھ مل کر دیش میں دو پرمانو رییکٹر نرمان کے پرستاو کو منظوری دی انیس سو اکیانوے میں جب سوویت سنگ کا ویبھاچن ہوا تو اس یوجنہ کو راج نیتک اور آرثک مدبیدوں کے چلتے روک دیا گیا بعد میں جب روس کی استحاپ نہ ہوئی تو اس یوجنہ پر دوبارہ ویچار کیا گیا ایوامی سے سوکرتی ملی کئی انتر راشتی اس طر پر اس پرمانو یوجنہ کا ویروت کیا گیا انتر راشتی سمودائے نے اس یوجنہ کو یہ کہہ کر نکار دیا کہ یہ یوجنہ پرمانو ارجہ سے سمبندت سارے مانکوں کو پورا نہیں کرتی انتطاہ ستمبر دو ہزار ایک میں بھارت میں اس کا نرمان شروع ہوا اس پر یوجنہ کی شروعاتی انمانت راشی تیرہ ہزار چھے سو پندرہ کروڑ لگائی گئی جنوری دو ہزار چار میں تامیل نارو استر کڈن کلم میں ایک پورٹ کا نرمان کیا گیا جس سے سمودر کے راستے پرمانو ریاکٹر میں استعمال ہونے والی سامگری کو بھارت میں لائے جانے کے پربند کیے گئے اسی کے بعد یہاں ویروت پردرشن تیز ہو گئے وہاں کے اس تھانی لوگوں اور مچھواروں نے تب یہ آروپ لگائے کہ اس پورٹ کے نرمان کا سیدھا اثر ان کی جیوکہ پر پڑا ہے ان کا آروپ تھا کہ پورٹ کے نرمان کے بعد مچھواروں کے پرویش پر پرتیبند لگا دیا گیا کچھ لوگوں کا کہنا تھا جہاجوں کی بڑتی حلچل سے وہاں کے جلستر پر برا پربھاو پڑا ہے جس کے چلتے وہاں گمبھیر سواست سمبندی سمسیائیں اتپن ہوئی ہیں اس کے علاوہ بھی ایسے کئی مددے ہیں جن کو لے کر اس تھانی لوگ اس سنیندر کا سالوں سے ویروت کر رہے ہیں جیسے کی ستر ہزار لوگ کڈن کولم پلانٹ کے سولہ کلومیٹر کے دائرے میں رہتے ہیں ویروت کرنے والے اس تھانی لوگوں کا کہنا ہے کہ پرمانو سنیندر سے بھوکمپ اور سنامی کی ستھی میں یہاں بھی جاپان کے فکشیما پرمانو حادثے جیسی تباہی ہو سکتی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب جاپان جیسے دیش نے پرمانو رییکٹر میلٹ ڈاؤن کی ستھی میں سمرپن کر دیا تو کیا بھارت جیسا دیش اس سے جڑے خطروں سے نپٹ پائے گا حادثے کا خطرہ امم اس سے نپٹنے کے انتظام حادثے کی ستھی میں سرکار دورا جو قدم اٹھائے جائیں گے سرکار کے پاس اس کو لے کر کوئی ڈیزاسٹر کنٹرول یوجنا نہیں ہے حال ہی میں جاپان میں ہوئے فکشیما ترازدی کے بعد یہ سوال آج پورا دیش اٹھا رہا ہے آج تک ان میں سے سنیندر کی سرکشہ کو لے کر کوئی بھی ریپورٹ سرکار نے سارو جنک نہیں کی ہے جیسے پریہورن پربھاو آنکلن ریپورٹ سائٹ مولیانکن ریپورٹ سرکشہ وشلیشن ریپورٹ ساتھ ہی ان لوگوں کے پنرواز کو لے کر ایک بڑی چنتہ ہے یہ لوگ غریب کسان و مچھوارے ہیں پلانٹ کے نرمان سے ان لوگوں کی زمین لے لی گئی ہے اور ان لوگوں کا آروپ ہے انہیں اپنی زمین کی قیمت سے کم بھکتان ملا ہے بھارت میں پہلے بھی ایسے کئی ادھارن ہیں جہاں سرکار نے لوگوں کو پنرواز اور معاوضے کے نام پر ٹھگا ہے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے مثال کے طور پر یمنا ایکسورس وے پر ہو رہے کسانوں کا آندولن بھوپال گیس تراسدی کے پیڑتوں کو آج تک اچت معاوجہ نہیں ملا یہاں کے اس تھانی لوگوں کے پاس کئی اور بھی ترک ہیں جس کی وجہ سے وہ اس پلانٹ کے نرمان کو لے کر چنتت ہیں اور اس کا ویروت کر رہے ہیں جیسے ان کی زمین کا ان سے چھن جانا جس کا سیدھا اثر ان کی جیوی کا پر پڑے گا شیطر میں نسائن کی ادھگ ماطرہ سے سواستہ سمسیائیں اتپن ہوں گی جس کا سیدھا پرباؤ یہاں کے اس تھانی لوگوں کے جیون پر پڑے گا یہاں کے اس تھانی لوگوں کو لگتا ہے کہ سرکار ان کو اندھیرے میں رکھ رہی ہے اور ان کے ساتھ آگے بھی چھل کیا جائے گا ساتھ ہی کافی انجیو اس پرمانو ارجہ سنیندر کا اس لیے گھراؤ کر رہی ہیں کیونکہ یہ دیش کی آنترک سرکشہ کے لیے بھی ایک چنتہ کا بشے ہے ایسا انمان ہے کہ ان سنیندروں کی سرکشہ اس لیے بھی مہتوپون ہے کیونکہ اسے آتنکوازی اپنا نشانہ بنا سکتے ہیں اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو بھاری ماطرہ میں تباہی ہوگی دیش پہلے سے ہی آنترک سرکشہ کے خطروں سے سنگھرش کر رہا ہے آج دیش نہ صرف آتنگواز سے پرنتو نقسلواز سے بھی دہرہ ید لڑا رہا ہے ایسے میں ضروری ہے کہ سرکار اس سنیندر کی سرکشہ کے لیے کوئی تھوز قدم اٹھائے سارت خطروں کے دار پرنان ورجا کیا ایسا جہ رہا ہے جن دیش کے اس ایمیل میں بھول شکی بیٹنے کے دار پرنان ورنجا کو آنچ زیادہ سے زیادہ دیش اکنا رہے ہیں اور اسے ایک موجہ پہل پاہنج کے لیے نکل کے روز میں بیٹھ رہے ہیں بھاش دنیا میں گئی چہہ سم ریال اس پرنان میں ایک انہوں نے خرشان کی اس سے پرنان ورنجا کیا جا رہا ہے پرمانو ارجہ کے فائدے ایسے انمان ہیں کہ دو ہزار پچاس تک بھارت کی ودد ضرورتوں میں پچاس پرتیشت تک کی وردی ہوگی ایسے میں پرمانو ارجہ سے بنی بجلی اس ضرورت کی آپورتی کرے گی دو ہزار بتیس تک پرمانو ارجہ سے چونسٹھ ہزار میگا وارٹ بجلی اتپادن کی یوجنہ ہے جس سے دو ہزار پچاس تک پرمانو ارجہ سے پچیس پرتیشت بجلی کی آپورتی ہو سکے پرمانو سنینتروں کے مادھیم سے ہم پریاورن کو گلوبل وارمنگ جیسے خطروں سے بچا سکتے ہیں پارمپرک سروتوں سے ارجہ پیدا کرنے میں گرین ہاؤس گیس جیسے کی کاربن ڈائیا اکسائید اوزون میتھین ایمم سی ایف سی جیسی گیس ریلیز ہوتی ہیں جبکہ پرمانو پرتکریہ سے ارجہ بنانا ایک پریاورن انکول طریقہ ہے پرمانو ارجہ سے یورینیم کے کن کو اپیوگ میں لائی جاتا ہے جو ایک ریڈیو ایکٹیو پرارت ہے بھارت میں یورینیم کی ترج پر ہی تھوریم بڑی ماترہ میں اپلبد ہے جانکاروں کا ماننا ہے کہ یورینیم کی طرح ہی تھوریم سے بھی پرمانو ارجہ کا اتپادن کیا جا سکتا ہے بھارت آج اپنی جیڈی پی کا ایک بڑا حصہ ویدیشوں سے ارجہ اتپادن میں لگنے والے پدارتوں کی خرید میں خرچ کرتا ہے پرمانو ارجہ کو بڑھا ہوا دینے سے دیش اس خرچ میں کٹوٹی کر سکے گا ساتھ ہی ہم دیش کے سیمیت کوئلہ ایمم تیل بھنڈار کو بھی بچا سکتے ہیں پرمانو ارجہ سے کم سمیں میں بڑی ماترہ میں بجلی کا اتپادن کیا جا سکتا ہے یہ ارجہ پیدا کرنے کا ایک سستہ اپائے ہے اور پارمپرک ارجہ کی تلنا میں پرمانو ارجہ کے اتپادن میں کافی کم ماترہ میں پرمانو کچھرہ پیدا ہوتا ہے اس لئے پرمانو ارجہ کو ویدیت اتپادن کے شیطر میں بھوشش کے روپ میں دکھا جاتا ہے اور پارمانو ارجہ کی ماترہ میں ڈشکتے ہیں کم س touchage کے سکتے ہیں بیش نسی سرکشا کیسا ہے والتی مطای کرتی آنکاری مجید اما رجا بیشا رجا پیدا کار پیدا پیدا جا رجا سمتی برو پیدا سوالکی جوان دیوانی باید سروری